موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الی یوم الدین اما بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے درس اور تفسیر میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے آج کے درس میں اس حدیث کے معانی اور مفاہیم آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جو حدیث حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے جو صحیح بخاری کے اندر پچاس نمبر کی حدیث ہے حدیث کی روایت کرنے والے مشہور صحابی رسول ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث اس سند کے ساتھ نقل کی ہے حدیثنا مسدد قال حدیثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابي زرعہ عن ابي حریرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس فأتاہ رجل فقال ما الایمان قال الایمان أن تؤمن باللہ وملائکته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الاسلام قال الاسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقیم الصلاة وتؤدي الزکاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الاحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال مت الساعة قال ما المسؤول بأعلم من السائل وسأخبرك عن عشراتها اذا ولدت الامت ربتها واذا تطاولا رعاة الابل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عنده علم الساعة ثم أدبر فقال لدوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دینهم یہ حدیث ہموراب تک صحابی رسول ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنچائی ہے یہ واقعہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ مشہور صحابی رسول خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آبارزن یوم للناس ایک دن کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لئے نمائی تھے اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مل ایمان ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ اللہ کی ملاقات پر ایمان لاؤ اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور بعث بعد الموت پر ایمان لاؤ اس نے سوال کیا کہ مل اسلام اسلام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو صلاة قائم کرو زکاة مفروضہ ادا کرو رمضان کے سوم رکھو اگلی سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اگر اسے تم دیکھ نہیں رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اس نے سوال کیا اے اللہ کے رسول متسعا قیامت کب آئے گی آپ نے جواب دیا جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس تعلق سے اس کے پاس سائل سے زیادہ علم نہیں ہے البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں جب عورت اپنے مالکن کو جنم دینے لگے اور جب کالے اونٹوں کے چرواہے ملڈگیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرنے لگیں یہ قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں سے ایک ہے جن کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کس آیت کی تلاوت کی ان اللہ عندہ علم السعان یہ سوالات کر کے اور جوابات سن کے وہ شخص وہاں سے روانہ ہو گیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ردوہو شخص کو بلا کر کے لاؤ لوگ باہر گئے بلانے کے لئے تو کوئی نظر نہیں آیا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے اب اس کے بعد ترتیب سے ہم اس حدیث کے معانی اور مفاہیم پر غور کرتے ہیں صحابی رسول فرماتے ہیں کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزن یوم لنناس ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لئے نمائی تھے نمائی ہونے کا کیا مطلب ہے اس کا مفہوم یہ ہے جیسا کہ دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے جسرن ابی دعوت کے اندر موجود ہے ابو غرغفاری اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کانن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلسو بین ظہرے اصحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھا کرتے تھے کوئی ادھر رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے کوئی ادھر رکھ کر کے بیٹھا ہوا بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کی پشت کے درمیان لوگوں کے بیچ میں بیٹھے رہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت زیادہ تکلفات نہیں تھے فیجیع الغریب باہر کا کوئی آدمی آتا تھا تو پہچان نہیں پاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں تو ہم صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم آپ کے لئے کوئی خاص جگہ بنا دیں جہاں آپ بیٹھا کریں تاکہ کوئی باہر کا شخص آئے تو وہ اس کو پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہو اور دیکھتے ہی سمجھ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اللہ کے نبی کون ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کرام نے مٹی کا ایک چبوترہ بنا دیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد بیٹھ جایا کرتے تھے اب اگر کوئی آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے نمائع ہوتے تھے اسے سوال نہیں کرنا پڑتا تھا کہ ایوکم محمد آپ لوگوں میں سے محمد کون ہیں تو یہ مفہوم ہے صحابہ رسول کے اس قول کا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس فَأَتَاهُ رَجُلٌ اتنے میں ایک شخص آیا یہ شخص آیا کیا اس کی شکل و صورت تھی وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر موجود ہے شدید و سواد الشار اس کے بال بالکل سیاہ تھے شدید و بیاض ثوب اور اس کے کپڑے بالکل سفید تھے تو بالکل سفید کپڑوں میں ملبوس اس کے بال بالکل سیاہ نہ تو ہم میں سے کوئی پہچان تھا تو اس کو کی مدینہ کا آدمی ہو اور نہ ہی اس پر سفر کے اثرات نمائی تھے کہ باہر سے یہ انسان سفر کر کیا رہا ہے ایک عجیب و غریب انسان کہ بالکل سارے سر کے بال سیاہ کپڑا بالکل سفید کپڑے کے اوپر کوئی گرد نہیں جس سے لگے کہ انسان باہر سے سفر کر کیا رہا ہے اور ہم میں سے کوئی پہچان میں نہیں رہا ہے کہ یہ شخص کونسا ہے وہ شخص آیا اور کہا کہ مل ایمان اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے دوسری حدیث کے اندر جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیے اس سے پہلے مزید ذکر ہے کہ انہوں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں اسلام کے بارے میں اس میں اس بات کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ وہ آئے تو کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے بیٹھے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا بلا کر کے سامنے بلکل بیٹھ گئے اور دوسری روایت کے اندر یہ بھی موجود ہے جہاں پر صحابہ کرام کے صف لگی ہوئی تھی جہاں صحابہ کرام ترتیب سے بیٹھے ہوئے تھے جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کر کے انہوں نے پہلے سلام کیا سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سلام کرنے کے بعد جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مل ایمان اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا چیز ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان ہو اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہو اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات پر ایمان ہو اللہ کے رسولوں پر ایمان ہو اور بعض بعد الموت پر ایمان ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایمان کے ارکان بتائے کہ ایمان کے ارکان کیا کیا ہیں ایمان کی بنیادیں کیا کیا ہیں سب سے پہلا رکن جو ایمان کا ہے ان تؤمن باللہ کہ آپ کا ایمان اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر ہو اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان کا کیا مطلب ہے ہمارا ایمان اللہ سبحانہ وتعالی پر کیسا ہونا چاہیے کس طرح سے ہونا چاہیے تو ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہو ہمارا یعقیدہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہمارا خالق ہے سارے انسانوں کا خالق ہے پوری کائنات کا خالق ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی رازق ہے وہی مدبر ہے اس پوری دنیا کو چلانے والا اس سسٹم کو چلانے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے ایک تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تنہا رب ہے اس کائنات کا اور اس کائنات کا کوئی اور دوسرا رب نہیں ہے اسی طرح اس بات پر ایمان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تنہا الہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں کوئی ایسی ذات نہیں کہ اللہ کے سوا جس کو الہ مانا جائے جس کی عبادت کی جائے اسی طرح سے انتو من اب اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو اسماء ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفات ہیں ان اسماء اور صفات کو تسلیم کیا جائے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی اسماء اللہ تعالی کی نام اللہ تعالی کی صفات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث کے اندر موجود ہیں ان ساری صفات کو تسلیم کیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی قادر مطلق ہے ہر چیز پر اللہ سبحانہ وتعالی قادر ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے باریں فرمائے تُوتِ الملک منتشا وَتَنزِعُ الملک مِن منتشا اللہ سبحانہ وتعالی جسے چاہے بادشاہت دے جس سے چاہے بادشاہت چھین لے اللہ سبحانہ وتعالی جسے چاہے مالدار کر دے جسے چاہے غریب رکھے اللہ سبحانہ وتعالی تو اللہ سبحانہ وتعالی کے قادرِ مطلق ہونے پر ایمان اللہ سبحانہ وتعالی علیم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم سارے جہان کو محیط ہے اور کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے فرمائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قُلْ اِن تُخْفُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ کوئی چیز چاہے آپ اپنے دل کے اندر چھپا کر کے رکھے چاہے اسے ظاہر کرے دونوں اللہ کے لئے برابر سب جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چیزیں آپ اپنے دل کے اندر سوچتے ہیں جن چیزوں کا آپ ارادہ کرتے ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے جو باتیں آپ زبان سے کہتے ہیں جس پر عمل کرتے ہیں آپ کے عامال کو بھی جانتا ہے دنیا کے اندر کسی اور کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ ظاہر اور باطن ساری چیزوں کا علم رکھتا ہو تو فرمائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہتیجئے کہ اپنے سینوں کے اندر اپنے دل کے اندر آپ اگر کچھ چھپائیں یا اسے ظاہر کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کا علم ہو جائے گا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور آسمانوں کے اندر جتنی چیزیں ہیں زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ ہو چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی علم ہو ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو مانا جائے ان کو تسلیم کیا جائے ان پر ایمان لائے جائے ظاہر ہے اس مختصر سے درس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی علوہیت اللہ سبحانہ و تعالی کی ربوبیت اللہ سبحانہ و تعالی کی اسماع و صفات کا سب کا تذکرہ نہیں ہو سکتا ہے تو فرمایے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان یہ ہے ان تُؤمن باللہ تمہارا اللہ پر ایمان ہو وَمَلَائِكَتِهِ اور اللہ سبحانہ و تعالی کے فرشتوں پر ایمان ہونا چاہئے اس بات پر ایمان ہو جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق یہ انس ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق یہ جن ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق اور دوسرے جاندار ہیں اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں ملائکہ بھی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا فرمایا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق ہیں اور ان فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف ذمہ داریاں دے رکھی ہیں چنانچہ کچھ فرشتوں کو انبیاء اور رسول کے پاس وحلانے کی ذمہ داری دی گئی کچھ فرشتے وہ ہیں جن کو پہاڑوں کی ذمہ داری دے دی گئی ہے کچھ فرشتے وہ ہیں جن کو کی بارش کی ذمہ داری دی گئی ہے کچھ فرشتے وہ ہیں جن کو ہواوں کی ذمہ داری دی گئی ہے کچھ فرشتے وہ ہیں جن کو جنت کی ذمہ داری دی گئی ہے کچھ فرشتے وہ ہیں جن کو جہنم کی ذمہ داری دی گئی ہے کوئی فرشتہ وہ ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے سو قیامت کے دن سور فونکری کی ذمہ داری دی ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو دے رکھی ہے کتنے فرشتے وہ ہیں جو بندوں کے عامال کو ریکارڈ کرنے پر معمور کیے گئے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بے شمار فرشتوں کو پیدا کر رکھا ہے لہذا اللہ سبحانہ وتعالی کے فرشتوں پر ایمان لائے جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فرشتے ہیں ان کے وجود کو مانا جائے ان کی جو ذمہ داریاں اللہ سبحانہ وتعالی نے دی ہیں اور ان کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آیا ہے ان کو تسلیم کیا جائے اسی طرح سے فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم اور آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے ہمارے علم میں نہیں آسکتا ہے چنانچہ اس کا اندادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں ہو سکتا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان پر البیت المعمور ہے البیت المعمور کے بارے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یدخل فیہ کل یوم سبعون الف ملک روزانہ البیت المعمور کے اندر ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور جو فرشتہ ایک بار داخل ہو گیا اس کے بعد دوبارہ اسے کبھی بھی البیت المعمور میں داخل ہونے کا موقع نصیب نہیں ہوگا اس سے اندادہ آپ کر سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے اسی طرح فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان چرچرہ رہائے اور حق ہے آسمان کو کہ وہ چرچرائے اور آواز کرے وجہ بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ رکوع اور سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک مخلوق اللہ کے فرشتے ہیں جو دن اور رات ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اعتاعت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں جو حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں لا يعصون اللہما امرہم ویفعلونما یمرون اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہ حکم بجا لاتے ہیں لہذا ہمارا اور آپ کا فرشتوں پر ایمان ہونا چاہیے اگر کوئی فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا ہے تو گویا کہ اس کا ایمان نہیں ایسے شخص کا ہے آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَبِلِقَائِهِ اور اس بات پر ایمان ہو کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی ہر شخص کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور آخرت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیشی ہونا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے اور وہاں ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا کسی طرح کہا گیا وَتُومِنَا بِالْبَاثِ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھے آدمی لہذا ایک اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ دنیا انسان جو دنیا کے اندر آیا ہے یہ صرف دنیا کے لئے نہیں پیدا کیا گیا ہے کہ دنیا تو یہ دار الامتحان ہے یہ امتحان گاہ ہے جہاں ایک عرصے کے لئے انسان کو بھیجا گیا ہے انسان کی اس کے بعد جو اصل منزل ہے یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے اگر نیک عمل کر کے جائے گا انسان تو اسے جنت نصیب ہوگی اور اگر بدعامالیاں کر کے جائے گا تو ایسے انسان کو جہنم نصیب ہوگی لہذا ایک مسلمان کا یقیدہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان دفن ہو جاتا ہے ایک دن آئے گا قیامت قائم ہوگی اسرافیل علیہ السلام سور پھوکیں گے اور اس کے بعد دوبارہ سارے انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی زندہ فرمائے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا تو ایک مسلمان کا اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے اگر کسی کا آخرت پر ایمان نہیں اور یہ سمجھتا ہے جو کچھ ہے وہ صرف یہی دنیا ہے تیسے شخص کا ایمان صحیح نہیں ہے کسی طرح فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسول ہی اور ایمان یہ ہے کہ تمہارا اللہ کے رسولوں پر ایمان ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی آدم کو آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا کے اندر پیدا ہوئی بڑھی پوری دنیا کے اندر پہلی اللہ سبحانہ وتعالی نے بنو آدم کی رہنمائی کے لیے انہیں سلیق زندگی سکھانے کے لیے دنیا میں ہمیں کس طرح سے رہنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کیسے کرنا ہے دنیا میں دیگر لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہئے ان ساری باتوں کو سکھانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے رسولوں کا ایک سلسلہ شروع فرمایا جو دنیا کے اندر وقفے وقفے سے آتے رہے اور انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کا پیغام پہنچاتے رہے ایک مسلمان کا ان تمام انبیاء کرام پر ایمان ہوتا ہے ہر نبی کی نبوت کو تسلیم کرتا ہے اور اس سلسلے کی آخری کڑی اور آخری نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اس دنیا کے اندر کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے تو ایک مسلمان کا قیدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی کے نبیوں اور اس کے رسولوں پر اس کا ایمان ہوتا ہے اسی طرح سے ایمان کے اندرے بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کتابوں پر ایمان لائے جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کچھ کتابیں نازل فرمائیں مختلف زمانوں کے اندر مختلف انبیاء اکرام کے ساتھ سحف ابراہیم، سحف موسیٰ، تورات، انجیل، زبور وغیرہ کتابیں اللہ سبحانہ وتعالی نازل فرمائیں جو اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی اور آخری کتاب جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائیں وہ قرآن مجید ہے جو قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کرتے رہے گی اور قیامت تک انسانوں کے جو مسائل پیش آتے رہیں گے ان سارے مسائل کے اندر یہ کتاب انسانوں کے لیے گائیڈ اور رہنمائی اور رہبر کا کام کرتے رہے گی تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان یہ ہے اسی طرح سے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نوہ کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اس کے اندر مزید ایک بات موجود ہے اور وہ ہے اور تمہارا تقدیر پر ایمان ہو خیر پر اور شر پر بھی کہ جو بھی دنیا کے اندر ہمیں خیر لاحق ہوتا ہے ہمیں شر لاحق ہوتا ہے جو ہمیں خیر کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو پریشانیہ اور مسائل ہمارے اوپر آتے ہیں یہ سب ہمارے لیے مقدر تھے پہلے تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پر ایمان لانے کو جس کو دل سے تسلیم کرنے کو ایمان کہا جاتا ہے تو جب یہ سوال ہوا سائل کی طرف سے مل ایمان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جباب دیا کہ ایمان ان ساری چیزوں کو دل سے مان لینے کو ایمان کہا جاتا ہے اگلا سوال کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام کیا ہے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انت عبداللہ و لا تشرک بھی اسلام یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اس کے جگہ پر صحیح مسلم کی جو روایت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اس کے اندر موجود ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اس بات کی گواہی دوسرے وَتُقِيمَ الصَّلَاةِ تم صلاة قائم کرو وَتُوَدِّيَ الزَّكَاةِ تم زکاة دا کرو جو زکاة اللہ سبحانہ وتعالی نے فرض کر رکھی ہے وَتَصُومَ رَمَضَانَ اور رمضان کے روزے رکھو اور دوسری حدیث کے اندر موجود ہے وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعَتَ اِلَيْهِ سَبِيلَ اور اگر تمہارے پاس طاقت ہے مکہ مکرمہ تک پہنچنے کی تو جا کر کے خانِ کعبہ کا بیت اللہ کا حج کر کیا ہو تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلام ہے اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام ان دونوں کا مفہوم بتایا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں ایمان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی ہے وہ عقائدِ باطنہ سے کی ہے ان چیزوں سے کی ہے جن چیزوں کا اعتقاد انسان اپنے دل کے اندر رکھتا ہے جن کو اپنے دل سے مانتا ہے ان چیزوں کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے کی ہے کہ ایمان ان چیزوں کے مان لینے کا نام ہے اور اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو تفسیر کی ہے عامالِ ظاہرہ سے کیے جو ظاہری عامال انسان کرتا ہے مثلا زبان سے اقرار کرنا شہادتین کا صلاة کی ادائیگی کرنا اقامتِ صلاة کرنا ادائیگی زکاة کرنا رمضان کا سوم رکھنا حج کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عامالِ ظاہرہ سے اسلام کی تفسیر کی ہے تو اگر جب اسلام اور ایمان کسی ایک مقام پر ذکر کیے جائیں تو پھر ایمان کے معانی ہوتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو تسلیم کر لینا مان لینا اور دل سے ان کا اعتقاد رکھنا اور اگر اسلام بولا جائے تو اسلام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اسلام کے ظاہری عامال ہیں ان سارے عامال کو انجام دینا لیکن اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اسلام اگر بولا جائے تو صرف اس سے ظاہری عامال مراد ہوتے ہیں اور اگر ایمان بولا جائے تو اس سے صرف باطنی اعتقادات مراد ہوتے ہیں بلکہ یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوا کرتے ہیں اب اسی پر آج کا یہ درس مکمل کیا جاتا ہے اس تعلق سے جو اور مزید کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اگلے درس میں پیش کی جائے گی وَسَلَّ اللَّهُ وَلَا نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں